ہمارے کم گائز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں چکن فلاور تو چکن فلاور بنانے کے لیے ہمارے جو پیس چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں سب پہلے ہمارے پاس ہے لسن اکھٹی ادرک تین انچ کا کالی مرچے ایک چمچ اور جو نمک ہے ہمارے پاس وہ بھی ایک چمچ ہمیں نمک اس لیے دار ہیوں کیونکہ جو ہمارے پاس لسن اور ادرک ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ اچھی طریقے سے پیس جائیں اور ہمارے پاس اب آگے ہیں دارچینی موٹی لہچی اور ایک چمچ زیرہ چلیں اب ہم اسے پیستے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں کنڈی کے لیے دال دی ہیں اسے پیس کے اور پھر ہم انشاء رب آبو جنی کے ساتھ ملیں گے پلاو بناتے وقت یہ دیکھیں پیاس دل چکے ہیں اور جب یہ براؤن ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ہم چیکن ڈالیں گے اس چیکن ڈال چکا ہے کیونکہ پیاس دائیڈ براؤن ہو گئے تھے اب انشاءاللہ ہم چیکن کے قرار کا ویٹ کریں گے اور پھر مسائلے دالیں گے یہ چیکن میں اب ہم نے مرچیں ڈال لی تھی تھوڑے سے باری باری کاٹ کے پھر ہم مسائلے ڈال رہے ہیں اس میں ضرورت جو آپ نے مرچیں یہ دھنیاں گرم سالہ تھوڑا سا تھوڑے سے زیڑا تھوڑا سا کڑی پوڈر حلدی یہ اپنے حسب زائقہ آپ نے ڈال لی ہے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال کے نا تھوڑا سا تھوڑا سا لسن لسن میں تو پورا ہی ڈالتا ہوں پوری ایک جو ہوتا ہے لسن ثابت اس کو چھیل کے وہ ڈال دیتا ہوں اور ادرک ڈال کے اور اس کی بنائی ہو جائے گی یہ دیکھیں بنائی ایستہ ایستہ بنائی کر دیں یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست رنگ نکلا ہوا ہے اس کا اور میں تو چکن کو بھی نا اس کے کٹ لگا دیتا ہوں اس کے بوٹیوں پہ اس سے اندر تک مسالہ اس کے جو جاتا ہے اب ہم پانی ڈال رہے ہیں جتنے چاول ہیں اس حساب سے آپ نے پانی ڈال لیں یہ دیکھیں یہ چاول بلکل اپنے حساب سے زیادہ نہیں اس کو چلانا ورنہ چاول ٹور جاتی ہے ابھی ہم نے یہ دیکھیں بلکل اینڈ پہ ایسے اس کا نمک بھی آپ نے چیک کر لینا کہ کتنا آپ کو چاہیے نمک یہ دیکھیں اب ہم دم لگائیں گے انشاءاللہ اس کو دم لگائیں گے یک دم یہ دیکھیں چاول ریڈی ہو گئے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا یہ دیکھیں رائتہ بھی ہے وہ کھیرے کٹے میں ہیں یہ سلاد اس کو آئی سلاد کہتی ہیں یہ دیکھیں چاول ماشاءاللہ کیسے کھیلے میں ہیں خوبصورت رنگ خوبصورت چاول کی تیار ہوئیں آپ بھی ٹیسٹ کریں اور پھر ہمیں بتانا انشاءاللہ اسلام علیکم